ان بہاو میں برسپتی کی مہدرسہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اس ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ کا تلالگن ہو اور برسپتی آپ کی تلالگن کی کنڈلی میں تیسرے بہاو میں استتف ہو تب اگر آپ کو مہدرسہ آتی ہے تو مہدرسہ آپ کے لئے کیسی رہے گی یہاں دھنو راسی میں برسپتی استت رہیں گے دھنو راسی ان کی مولتکون جاسی ہے ایسے میں زیادہ تر اس مہادرسہ کے پرینام آپ کے لئے اچھے ہی رہیں گے یہاں آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ برسپتی کے ساتھ کوئی انگرہ استیت ہے یا نہیں ہے چاہے تو وہ ایک درشتی سمندھ ہو سکتا ہے یا پھر کسی انگرہ کی یہاں برسپتی کے ساتھ یوتی بھی ہو سکتی ہے اب یہاں پہ برسپتی کو وکری نہیں ہونا چاہے اگر وکری ہو جاتے ہیں تو اس کیس میں پھر آپ کو پون روپ سے جو سبح پرینام جو برسپتی کے مہادرسہ میں آپ کو ملنے چاہے اس پرکار کے پرینام نہیں دیکھنے کو ملیں گے یہاں کچھ نہ کچھ پھر آپ کو پریناموں میں کم ہی ضرور دیکھنے کو ملے گی اب یہاں برسپتی کا استیتھ ہونا آپ کے لئے بہت زیادہ فیوریبل ہوگا اس دسا کے دوران ایک تو سب سے پہلے آپ زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں گے خود کو سمجھ سکیں گے اپنی ایبلیٹیز کو سمجھ سکیں گے اور کس طریقے سے آپ اپنی کرییٹیو اسکلز کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اسکلز بنائیں گے اس پر دھیان دینا چاہیے آپ کو ایسا برسپتی آپ میں زیادہ سے زیادہ نولیز گین کرنے کے پر تھی آپ کو جگیا شروع کرے گا ایسے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایجوکیشن گھرن کرنا یا کسی بھی فیلڈ میں گیان کی پرابتی ہو سکتی ہے ایسا برسپتی زیادہ سے زیادہ آپ کو جگیا شروع بنانے کی وجہ سے آپ کے پاس سوچناوں کا بندھار رہے گا اور آپ بہت زیادہ محنت بھی کریں گے اس دسا کے دوران اس بات کی بہت حد تک پوسیبلیٹی ہے کہ آپ کوئی چھوٹی دوری کی یاترہ یا لمبی دوری کی یاترہ کریں گے جس سے آپ کو کافی فائدہ بھی ہوگا ایسے میں اس دسا کے دوران ہر کسی کے ساتھ آپ کے سمجھ بہت زیادہ اچھے رہیں گے اپنے بھائی وینوں کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ یا پڑوشیوں کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے آپ کے نیٹورک میں بھی نئے لوگ جھوڑیں گے جو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفول ہوں گے برسپتی یہاں استثیت ہوتے ہوئے یہ دکھاتے ہیں کہ کوئی بھی جاتھ تک جس کو سٹڈی وغیرے کرنا ہے جس کو کوئی لمبی دوری کی یاترہ کرنا ہے اپنے سٹڈی پرپس کے لئے یا ایون کسی کو ویدیش جانا ہے یا ویدیش میں سٹل ہونا ہے تو بھی برسپتی آپ کا بہت زیادہ یہاں ساتھ دینے والے ہیں اگر آپ کی کنڈلی کے حساب سے دیکھا جائے تو برسپتی آپ کے تیسرے بھاو کے شوامی تو ہیں ہی وہ آپ کے چٹھے بھاو کے بھی شوامی ہیں تو ایسی برسپتی کی دسہ میں آپ اپنے کاریے پر بھی زیادہ سے زیادہ فوکس کر سکیں گے ایسا برسپتی آپ کو لگ بگ پڑھتے کاری کے لئے صحیح ڈیسیزن لینے کے لئے بھی پریدیت کرے گا تو اس دسہ کے دوران مکھیت ہے اپنی ایبیلیٹی کو بڑھانا اپنے آپ کو سمجھنا اپنی چھمتاؤں کو سمجھنا آپ کے لئے بہت زیادہ مہتوپن ہونے والا ہے اس کے ساتھ آپ واسطہ میں اپنی چھمتاؤں کو بڑھا کر اپنی ایبیلیٹی کو بڑھا کر اپنی کاریے چھتر میں بہت ہی مہتوپن یوگدان دے سکتے ہیں ایسا برسپتی آپ کو کسی بھی کام کو مینیز کرنے کے لئے بہت زیادہ اچھا رہے گا آپ کے ڈیلی روٹین آپ کے ڈیلی کے جو کام ہیں ان کو بہت اچھے سے آپ مینیز کر سکیں گے اس کے علاوہ برسپتی کسی بھی پرکار کا اگر آپ رسک لینے جا رہے ہیں تو آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں کس حد تک آپ رسک لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں اس کو نرداریت کرے گا برسپتی سکس لوڈ ہونے کے وجہ سے اس بات کی سمبھاؤنا بہت تدیکھ ہے کہ برسپتی کی مہادرسہ سٹارٹ ہونے کے پسچات آپ کو اپنا ورک پلیس بدلنا پڑ سکتا ہے یا پھر کیریئر کے لئے بھی کوئی بہت بڑا آپ کو ڈیسٹیزن اس سمیے لینا پڑ سکتا ہے جو کی لگ بگ آپ کے فیور میں رہے گا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ برسپتی کے ساتھ کسی بھی انگرہ کا یوتی ہے یا نہیں ہے مان لو برسپتی کے ساتھ سوریہ کا یوتی ہے یا منگل کا یوتی ہے یا پھر چندرمہ کا یوتی ہے ایسے میں برسپتی آپ کو اور بھی زیادہ اچھے پرنام پردان کریں گے لیکن منگل کا یوتی ہے یا پھر سوریہ کا یوتی ہو تو برسپتی کے ریزلٹ تھوڑے فاسٹ ہوں گے آپ کے لئے اگر برسپتی است بھی ہو تو بھی آپ کے لئے ریزلٹ بہت زیادہ اچھے ہونے کے چانسز ہیں اس کے ساتھ اب اس بات کی سماؤنا بہت ادھک ہے کہ برسپتی آپ کی لائف میں جو جو کاریوں میں آپ اُلجھے ہوئے تھے آپ کو جہاں جہاں بھی سمجھ سے آ رہی تھی وہاں پر آپ کو کافی تیورتہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو ایک اچھی سمجھ پروائیڈ کریں گے کسی بھی کام کرنے کے لئے یہ سمجھ آپ کے لگ بگ ہر کام میں کام آئے گی ایسا برسپتی مکھے روپ سے آپ کے گیان کو آپ کی یوگیتہ کو آپ کی چھمتہ کو بڑھانے والا ہوگا اور واسط میں آپ اپنی جو ریالسٹک جو ایک پہچان ہے وہ بنا سکیں گے اور اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کر سکیں گے اس دسا کے دوران دوسرا یہ ہے کہ برسپتی کی مہدرسہ آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھے گی تیسرا بھاؤ ہونے کے ویزے سے اب آپ کی خود کی بھومی کا پرتے کاریے میں بہت زیادہ مہتوکن ہونے والے ہیں برسپتی کی اس دسا کے دوران آپ کتنے زیادہ یوگی ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے یا پھر آپ کسی بھی پرکار سے کتنا زیادہ انویشن کسی بھی کام میں لے کر آ سکتے ہیں اس کے اوپر بہت کس ڈپینٹ کرے گا برسپتی سے ایکسکلورڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو چاہے کسی کیس مقدمے میں دکھت آ رہی ہے یا ڈیلی لائف کے کاموں کو منیج نہیں کر پا رہے ہیں ورک پلیس پہ دکھت آ رہی ہے بوس کے ساتھ ایشیو جا رہے ہیں یا کسی بھی پرکار کا انی کوئی بھی آپ کو دکھت آ رہا ہے ان دکھتوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ ایزیلی ان کو دور کر سکیں گے تو ایسا برسپتی آپ کے مائنڈ سیٹ کو بہت زیادہ پوزیٹیو بنائے گا اور آپ میں اتنی ادھگ چھمتہ دے گا کہ آپ لگ بھگ پرتے کاریے کو بہت اچھے سے منیج کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں ایسا برسپتی آپ کی سوچ کو بہت زیادہ تیور بنا دے گا ایسے میں آپ کو نرنے لینے میں بہت زیادہ دیری نہیں ہوگی اور لگ بھگ آپ سمیے پر ہی ہر کوئی ڈیسیزن لے سکیں گے برسپتی سکس لوڑ ہونے کی وجہ سے اس بات کی سنبھاؤنا بہت تدک ہے کہ سائد اس دسا کے دوران آپ اپنے خود کے کاموں میں ہی زیادہ تر بیجی رہیں گے اور اپنے ڈومیسٹک لائف کو اتنا زیادہ نہیں دیکھ سکیں گے تو یہ آپ کے لئے ایک تھوڑی سی پروبلم بھی کبھی کبھی سامنے آ سکتی ہیں اس کے علاوہ اس دسا کے دوران آپ اپنا کرجہ پورا چکا دیں گے اگر آپ کرجے میں پہلے سے ڈوبے ہوئے ہیں تو یا پھر آپ کا کوئی بھی ایسا کام جو کہ پہلے کی دساؤں میں نہیں بنا ہے اس کاریے کو بھی آپ کر سکیں گے ایسے میں آپ کو واسطک روپ میں خود کو سمجھنے میں زیادہ مدد مل سکے گی اس دسا کے دوران اب دیکھیں آپ کو پہلے اس سے پہلے جو دسا ہے وہ راہو کی دسا رہتی ہے اور راہو کی دسا اتنی زیادہ ریالسٹک نہیں ہوتی ہے جتنی برسپتی کی مہادسا ہوتی ہے تو برسپتی کی مہادسا میں زیادہ سے زیادہ آپ کو ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا اور ایمانداری سے ہر کام میں آپ کو آگے آنا پڑے گا یہاں پر کسی بھی پرکار کا ایسا کوئی برہم نہیں ہے کوئی ایسی چوری نہیں ہے کام چوری نہیں ہے یا پھر دکھاوا بھی بالکل نہیں ہے تو جتنا زیادہ آپ سٹریٹ رہیں گے جتنا زیادہ سٹریٹ فورورڈ اپنی لائف میں رہیں گے اتنا زیادہ بہتر رہے گا اب یہاں پر بہت لوگوں کی سکایت یہ بھی رہتی ہے کہ برسپتی کی مہادسا تو ان کو سٹارٹ ہو چکے لیکن ان کے جو برسپتی کے ریزلٹ ہیں وہ نہیں آ پا رہے کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سال بعد برسپتی کے ریزلٹ ملنا سورو ہو یا چھ سات مہینے بعد برسپتی کے ریزلٹ ملنا سٹارٹ ہو کیونکہ ایک تو برسپتی بہت ہی سلو موئنگ پلانیٹ ہے دوسرا یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے چارٹ میں راہو بہت مجبوط استطعے میں ہوں اور برسپتی اتنا مجبوط استطعے میں نہ ہوں بلا بل کے ساتھ نہ ہوں تب ایسا ہوگا دوسرا بات یہاں پہ جو برسپتی کی مہادرسہ ہے اور جو راہو کی مہادرسہ ہے ان دونوں ہی دساؤں میں بہت زیادہ difference ہے ایسے میں ہم یہ expect کر لیتے ہیں کہ جیسے ہماری راہو کی مہادرسہ رہی ہے ویسے ہی ہماری برسپتی کی مہادرسہ بھی رہے گی لیکن ایسا نہیں ہے برسپتی کی مہادرسہ زیادہ realistic ہے راہو کی مہادرسہ کی طلنا میں راہو کی مہادرسہ میں آپ اکثر اپنے obsession سے یا اپنے expectations سے سنچالیت ہوتے ہیں وہاں پر آپ اپنا کوئی بھی کشٹ نہیں دیکھتے وہاں پر آپ کسی بھی condition کو جہل جائیں گے آسانی سے لیکن برسپتی کی مہادرسہ میں ایسا نہیں ہے برسپتی کی مہادرسہ میں آپ کو بہت زیادہ realistic رہنا پڑے گا راہو کی مہادرسہ میں بہت زیادہ unexpected کرنے کی آپ کی اچھا ہوگی life میں چاہے وہ دھن کے معاملے میں ہو چاہے وہ اپنے career کے معاملے میں ہو لیکن برسپتی کی مہادرسہ کے دوران آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں ایک دم reality کے base پہ آپ آگے بڑھیں گے برسپتی کی دسہ میں آپ کو دوسروں سے سائیتہ پرابت کرنے کی بجائے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ سائیتہ دینی چاہیے ایسی برسپتی کی مہادرسہ آپ کے boss کے لیے یا آپ کے colleagues کے لیے بہت اچھی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کو بہت بہترین طریقے سے support کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس دسہ کی دوران اس کے علاوہ برسپتی آپ کے public view کو بہت اچھا کریں گے positive کریں گے جس سے آپ کو دوسروں سے مان سمان اور سمرتھن ملے گا ایسا برسپتی آپ کو کسی بھی business میں آگے بڑھا سکتا ہے اگر آپ پہلے سے کوئی business کر رہے ہیں اور اگر آپ کو برسپتی کی مہادرسہ آگئی ہے تو اب آپ کو partnership میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے partnership کے ساتھ آپ اپنے کسی بھی کام کو بہت اچھے سے manage کر سکتے ہیں بہت زیادہ active رہ کے کام کر سکتے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں اپنے کام پہ زیادہ سے زیادہ focus کر سکیں گے اور اپنے کام کو آپ جلدی پورا کر سکیں گے برسپتی کی دسہ کے دوران واسطہ میں آپ دوسروں کی چھمتاؤں کو اپنی چھمتاؤں سے اچھے سے compare کر سکیں گے اور آپ زیادہ سے زیادہ اچھا perform کر سکیں گے اپنے کسی بھی کام میں ایسے برسپتی کی دسہ آپ کے لئے تب بہت زیادہ favorable رہے گی یا تو آپ education وغیرہ گھران کر رہے ہیں آپ ایک اچھے teacher ہیں professor ہیں یا پھر آپ کوئی finance وغیرہ کے field میں کام کر رہے ہیں آدھیاتمک field میں کام کر رہے ہیں یا کسی بھی پرکار کا انیے برسپتی سے related کسی field میں آپ کام کر رہے ہیں برسپتی کی دسہ start ہونے کے بعد لوگوں سے آپ کو مانسمان اور appreciation اچانک سے ملنا شروع ہوگا اور لوگ ہمیشہ آپ سے کوئی نہ کوئی advice مانگیں گے ایسا برسپتی آپ کے جیان کو بہت زیادہ بڑھانے کا کام کرتا ہے تو اب آپ کو یہ پتہ لگتا ہے برسپتی کی دسہ میں کہ آپ جو پہلے راہو کی مہدرسہ کے انڈر میں رہیں تو کتنا زیادہ برہم میں رہیں اور اب کتنا زیادہ پرتیکس طور پر آپ realistic ہیں اپنی life کو لے کر ایسا برسپتی آپ کو زیادہ سے زیادہ practical اور جیان کے بیس پہ آگے بڑھانے کا کام بھی کرے گا برسپتی کے اگر ہم درشتیوں کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے برسپتی یہاں سے آپ کے ساتھ بہاو کا درشتی ڈالیں گے جہاں وہ آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کی بہتر coordination کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو partnership میں بہت اچھے مدد مل سکتے ہیں برسپتی ایک dual planet ہے dual planet ہونی کے بیسے ایسا برسپتی کچھ حد تک آپ کو multitasking بناتا ہے اگر بدھ کا سمند برسپتی کے ساتھ ہو تو آپ کی بہت ہی زیادہ multitasking ہونی کے سمبھاؤنا بن جائے گی برسپتی کا جو ساتھوے بھاو سے سمند ہے اس وجہ سے آپ کو بہت ہی ایک ویدوان وقتی کی طور پر اور آپ کی بہت ہی سوچ ساپ ستری چوی کو ایسا برسپتی دکھاتا ہے اپنی مہادیسہ کی دوران ایسا برسپتی آپ کو دوسروں سے بہت زیادہ مان سممان بھی دلائے گا اور آپ کو دوسرے لوگوں کی help کرنے کے لیے بھی زیادہ زیادہ تطپر کرے گا تو آپ کوئی بھی social service سے جڑ سکتے ہیں یا کوئی بھی social welfare سے جڑے ہوئے کام میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں برسپتی کا ساتھوے بھاو پر درشتی ہونا آپ کی image کو بہت زیادہ اچھا بناتا ہے سکاراتمت بناتا ہے اور آپ کو دوسروں کی نظروں میں بہت صحیح ثابت کرتا ہے برسپتی کے مہددسہ میں آپ کا nature بہت زیادہ سالین اور سیدھا سادھا ہو جائے گا جس سے لوگ آپ کو easily judge کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہے برسپتی کے مہددسہ کے دوران کیونکہ آپ کا جو ماحول ہے آس پاس کا یا جو آپ کا من ہے وہ ایک سادھان طریقے سے کام کرتا ہے آپ کو کبھی بھی لڑائی جھگڑا یا مقدمے بازی ان میں کبھی بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا اس پرکار کی دسہ میں اور مان لو اگر آپ پہلے سے کسی بیواد میں فسے ہوئے تو اس بیواد سے نکلنے کے لئے آپ اس دسہ میں ضرور اپنا راستہ کھوج لیں گے برسپتی کا ساتھویں بہا پر درشتی پڑنا یہ بتاتا ہے کہ جاتھ تک دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت اچھی کوڈنیشن بنا پائے گا دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بہتر طریقے سے اپنے رستوں کو نبھا پائے گا اور جو بھی ذمہ داریاں اس کی دوسروں کے پرتی بنیں گے اس کو وہ آسانی سے پورا کر سکے گا اب آپ کی گیان آپ کی ایبیلیٹی آپ کی منٹل سکلز آپ کا جو کانفیڈنس ہے آپ کا جو بدھی ہے انٹیلیجنس ہے اور آپ کی جو میچریٹی ہے وہ اس میں بہت بڑا رول پلے کرے گی برسپتی کا آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کے پرتی یہ یاترہیں کروا سکتا ہے ویدیش یاترہ یا اپنے ہی کانٹری میں کہیں لمبی دوری کی یاترہ ہو سکتی ہے برسپتی کے اس درشتی کی وجہ سے آپ جادہ سے زیادہ اپنے اچھ سکسیہ پر اور اچھ سکسیہ کی وجہ سے کیے گئے کاموں پر آپ فوکس ضرور کریں اس کے بعد ان کی درشتی رہ گی آپ کے گیاروے بہا پہ گیاروے بہا پہ ان کی درشتی ہونا اچھا ہے آپ لوگوں کے لئے ایسا برسپتی آپ کے لئے کچھ حد تک اپنے خود کی طرف سے دھن لے کر آئے گا یا انکم سورسز لے کر آئے گا اس دسا کے دوران آپ جادہ سے انکم سورسز خود کے لئے کر سکیں گے اور دوسروں کو بھی کو confidence بہت زیادہ ہائی ہونے کے چانسز ہیں اب دیکھیں برسپتی کی مہاد سا یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کون سے ایز میں آرہی ہے اس حساب سے یہاں کچھ پریوار نے آپ کس پرکار سے پالا پوس ہے پریوار نے کس پرکار سے آپ کس سائتہ کری ہے اور اب کس پرکار سے پریوار آپ سائتہ کر رہا ہے واسطہ میں ان سب کا بہت گہرہ اثر پڑے گا اور آنے والے سمیہ میں یہ ہی سب آپ کی لائف کو کون روپ سے ڈیسائیڈ بھی کرے گا تو ایسا میں پریوار کی دورہ جس بھی پرکار کا ماحول ملا ہوتا ہے اس کا پربھاؤ سمجھدار بنائے گا ویویق سیل بنائے گا اور لگ بھگ آپ اپنا ہر کام سمیہ پر کرنے کو دیکھیں گے تو یہاں برسپتی اس ایز میں آپ کو بہت مدد کرے گا اب مال لو کسی بھی جات کو ایسی دس لیٹ ایز میں آتی ہے لگ بھگ 45 کی ایز میں تو یہ آپ لئے ٹریولنگ کا سمجھ رہے گا آپ اس ایز تک کافی زیادہ دنوان ہو چکے ہیں اور بہت ہی سمجھدار وقتی ہوں لیکن پڑھنے کا لکھنے کا سلسلہ یا لائف میں کچھ نہ کچھ نیا experience کرنے کا طریقہ یا experience کچھ نہ کچھ نہ آپ چلتا ہی رہے گا لائف میں ہمیشہ ہی آپ کا یہ سب کبھی رکھنے والا نہیں برسپتی کی مہاد اگر آپ بہت لیٹ ایز میں آتی تو آپ کی جو بھی فیصلے غلط ہوئے ہیں پہلے کے سمیہ میں ان کو آپ کر کریں گے اور ان کی وارے میں کبھی کبھی تھوڑا پسچات آپ بھی کریں لیکن واسطہ میں لیٹ ایز میں برسپتی آپ بہت زیادہ میچور بناتے ہیں ہر کام کو کرنے سکسم بناتے ہیں اور کافی زیادہ انٹیلیجنٹ بناتے لیکن پھر بھی آپ کسی کا کوئی برا نہیں چاہیں گے ہمیشہ دوسروں کو سپورٹ کرنا ہی پسند کریں گے اب آپ کو کسی بھی اگر برسپتی سمند موسیقی